اسلام علیکم تمام دوستو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس طرح کی سٹیٹس ویڈیو کیسے بنا سکتے ہیں میلے آپ نے مکمل تو نہیں دیکھی لیکن میں نے آپ کو تھوڑی سی دکھائی ہے نات جو میں نے لگائی آپ اس میں کوئی بھی سونگ ایڈ کر سکتے ہیں کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اسے اپنے ویٹس اپ سٹیٹس یا ٹک ٹاک پر بھی اپلوڈ کر پائیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ اسے یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کر پائیں اس کے زیادہ چانسز ہیں کیونکہ جب سے ساؤنڈ کا پرابلم بنا تھا تو یوٹیوب نے ساؤنڈ فری کر دیا تھا تو اسے آپ یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کر پائیں گے تو اس طرح کی یعنی سٹیٹس ویڈیو بنائی کیسے جاتی ہے آپ کے دماغ میں بھی خیال آتا ہوگا تو میں آج آپ کو مکمل ایکسپلین کروں گا آپ کو اس کے بعد کسی بھی ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت نہیں بڑے گی کہ سٹیٹس ویڈیو ہم کیسے بنائیں اپنے موبائل فون سے تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف چینل پر نائے ہیں سکوائنلی سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو سب ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور سے شیئر کریں جو ایسی یعنی سٹیٹس ویڈیو بنانا چاہتے ہیں یا ٹک ٹاک کے لیے ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو اس طرح کی سٹیٹس ویڈیو بنانے کے لیے ہم کائن ماسٹر کا یوز کریں گے تو اس سے اچھا اپلیکیشن آپ کو نہیں ملے گی تو اس میں اتہائی خوبصورت فیچر ہے اور اس سے ہم اچھی یعنی سٹیٹس ویڈیو بنا پائیں گے تو اس کے لیے ہم نیو پروجیکٹ پر کلک کر دیں گے اس کے بعد ہم جو یعنی سٹیٹس ویڈیو بنائیں گے وہ ان ریشوز میں ہو سکتی ہے نو بائے سولہ یا پھر ون بائے ون میں بھی ہو سکتی ہے یا آپ چار بائے تین میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن نو بائے سولہ کیونکہ زیادہ ٹک ٹاک پر اپلوڈ ہوتی ہیں ویڈیوز آج کل زیادہ ٹک ٹاک پر ہی یعنی کہ ایسی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو ٹک ٹاک کے بارے میں بتا دیتا ہم تو ہم کریٹ پر کلک کر دیں گے تو یہاں سے آپ نے وہ ویڈیو یا ایمیج سیلیکٹ کر دی ہیں جسے آپ نے بیک گراؤنڈ میں لگانا ہے اگر آپ کے پاس یعنی کہ کوئی ویڈیو ہے آپ اسے بھی لگا سکتے ہیں یعنی کہ کچھ سین جیسے کہ مکہ سے مدینہ کی طرف یا کچھ بھی یعنی کہ اس طرح کے سین ہے تو آپ ان کو بھی لگا سکتے ہیں اور یہ جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا یہ سب کے لیے اویلیبر ہوگا تو میں پہلے ایمیج لگا دیتا ہوں اپنی تو یہ دیکھیں میں نے اپنی ایمیج سیلیکٹ کر لی آپ اس کا میں نے بیک گراؤنڈ ایریز کیا ہوا ہے آپ نہ بھی ایریز ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا آپ پک وش ایپلیکیشن ہے اس سے جا کے ریموو کر سکتے ہیں یا اس سے کوئی بیک گراؤنڈ پیچھے لگا سکتے ہیں یا بیک گراؤنڈ ایریزر سے اس کو ایریز کر سکتے ہیں زیادہ مسئلہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے ضرور ہی ایریز کرنی ہے اپنی ایمیج اگر آپ کا اچھا بیک گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہوتا آپ اسے بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہ پین اینڈ زوم کا افشن مل جاتا ہے آپ اس سے اپنی ایمیج کو اس طرح سے یعنی کہ اچھی طرح سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد یہ برابر ان کو کر دیں اور پیچھے چلے جائیں اور یہاں پر مین کام ہے اب ہم نے یہ سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد ہم نے ایک ہم نے کلر سٹیٹس یعنی کہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے ہی آپ یوٹیوب کے سرچ بار میں جائیں گے آپ نے سرچ کرنا ہے گرین سکرین کلر ایفریکٹ سٹیٹس تو آپ کے سامنے بہت سارے کلر کے ایفریکٹ آ جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے کلر ایفریکٹ آ جائیں گے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے تو ہمیں کچھ اس طرح والا ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہ میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے آپ نے اس سے نہیں اس کے ڈسکرپشن میں ایک لنک ہوگا وہاں سے جا کر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو یہ بھائی بہت اچھے یعنی اس طرح کی ٹیمپلیٹس بناتے ہیں تو آپ ان کے چینل سے ربطہ کر کے ان کی یعنی اسٹیٹس ویڈیو دیکھ کر اپنی ویڈیو میں لگا سکتے ہیں تو یہ ہو گئی ایفریکٹ کی بات اس کے بعد ہم نے پھر سے جانا ہے ہم نے لکھنا ہے گرین سکرین گرین سکرین نات کاپی رائٹ فری تو جیسے ہی ہم یہ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے بہت ساری نات آ جائیں گے کچھ کے یعنی کہ اچھے پونٹ ہوں گے اور کچھ کے یعنی کہ اچھے نہیں ہوں گے تو آپ کو جو بھی اچھی لگتی ہے آپ وہ یعنی کہ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں کاپی رائٹ فری ہونی چاہیے یا پھر آپ نے تو صرف ٹک ٹاک پر اپلوڈ کرنی ہے یا وٹس اپ سر ڈیٹس پر لگانی ہے تو اس سے کوئی بھی مسئلہ آپ کو نہیں بنے گا تو یہ دو چیزیں تھیں اس کے علاوہ جو ان کے علاوہ آپ اپنی یعنی کہ خود سے سٹیٹس ویڈیو بنا پائیں گے وہ طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں پھر سے ہم اپنے کائن ماسٹر میں ہیں اور اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ وہ والی جو ہم نے ٹیمپلیٹ ڈاؤنلوڈ کی ہے کلر ایفیکٹ پر اس کے نیچے لانے ہے لیئر میں تو ہم لیئر پر جائیں گے میڈیا میں جائیں گے کچھ اس طرح سے ہم نے ایڈ کر لینا اس ٹیمپلیٹ کو تو اب ہم یہاں نیچے جائیں گے یہاں سپلٹ سکرین پر کلک کریں گے اور اسے یعنی کہ فل کر دیں گے اور اس کے بعد ہم نے یہاں نیچے جانا ہے ہمیں بلینڈنگ کا اپشن یہاں پر ملے گا یہ دیکھیں یہ یہاں بلینڈنگ کا اپشن مل گیا اور یہاں پر آپ سکرین کو پریس کرتے ہیں اور یہاں پیچھے چلیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا یعنی کہ ایفیکٹ آپ کی ایمیج کو مل رہا ہے تو اس پر آپ اب سونگ لگا سکتے ہیں یا کوئی بھی یعنی کہ نات لگا سکتے ہیں تو میں نے نات لگائی ہے مجھے یہی اچھ لگی ہے تو میں پھر سے لیئر میں جاؤں گا میڈیا میں جاؤں گا اور یہاں پر وہ نات سیلیکٹ کرنی ہے یہ دیکھیں کہ میں نے نات سیلیکٹ کر لیا اور اس کے بعد ہمیں اس کا اوپر والا یعنی کہ انٹرنفیس نہیں چاہیے تو ہم اسے یہاں سے کروپ کر دیں گے اس کے بعد ہم نے اس پر کروپ کی اپلائے کر دینا ہے اور اس کے بعد اسے تھوڑا سا بڑا کر لیں گے تو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا فونٹ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں تک تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اس میں وائس اس کی اپنی ایڈ کی ہوئی ہے تو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں اگر اب آپ اس کو چلا کر دیکھیں تو میں اس کی وائس تھوڑی سی یعنی کہ کم کر دیتا ہوں کوئی مسئلہ نہ بنے تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں نیچے آپ کا فونٹ بھی آ رہا ہے خود بخود ہے اور نات بھی چل رہی ہے تو آپ اسے ٹک ٹاک پر اپلوڈ کریں تو اگر آپ یوٹیوب پر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر کے دیکھ لیں پہلے تو آپ کو اگر مسئلہ بنتا ہے تو پھر اس طرح کا کام نہ کریں تو یہ خاص طور پر ٹک ٹاک کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے تو آپ یوٹیوب پر میرے یعنی کہ میں آپ کو جو کہوں گا شاید آپ کر پائیں ساؤنڈ کا مسئلہ بنائے تو یوٹیوب نے اسے یعنی کہ ساؤنڈ کو فری کر دیا تھا تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اس طرح سے جو ہم نے لگا دی اب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو آ رہے ہیں پونٹ یہ ہم خود لگائیں تو اس کا بھی طریقہ ہے آپ یہاں لیئر پر جائیں ٹیکٹ پر جائیں اور یہاں پر جو جس طرح سے نات کر رہی ہے آپ یہاں پر لکھتے جائیں میں آپ کو ایک فکرہ لکھ کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے سرچ کر دیا اوکے پر جائیں گے اور اس میں فونٹ اپلائی کر لیں گے میں نے ویڈیو افلوڈ کر دی ہے کہ آپ فونٹ اس میں کیسے ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ اسے دیکھ لیں اور سیکھ لیں تو اس کے بارے میں کچھ قائد نہیں کروں گا آپ کو تو یہ دیکھیں کتنا اچھا فونٹ آ گیا لیکن یہ نظر نہیں آ رہا ہم اس کا کلر یہاں سے چینج کر سکتے ہیں ہم ییلو کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ییلو کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے گلو میں یعنی ریڈ کلر لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں اب یعنی کچھ اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں بلکل اسی طرح یہ دیکھیں نیچے سے وہ آئے گا تو آپ ان کو دیکھیں میچ کر کے جو میں نے لکھا ہے اور وہ جو آ رہا ہے سیم ٹو سیم ہے صرف میں نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا تو یہ دیکھیں یہ سیم ٹو سیم ہے لیکن آپ کو ان اینیمیشن میں یہاں سے بہت سی اینیمیشن مل جاتی ہیں اور آؤٹ اینیمیشن بھی آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور مسئلہ رہا کہ نات کی وائس کا تو آپ یہاں سے یہ جو آپ کو مائک کا آپشن ملتا ہے آپ اسے استعمال کر کے اس وقت میرے پاس سٹوریج بہت کم ہے تو آپ اسے بھی استعمال کر پائیں گے تو امید ہے کہ میں نے آپ کے سارے سوالات کے جواب اسی ویڈیو میں دے دیئے ہوں گے اور آپ نے جو پیچھے سٹیٹس ویڈیو دیکھی ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں نے اسے کس طرح کریٹ کیا ہے اور آپ کو میں نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ ٹیکسٹ لکھ کر اس میں اینیمیشن ایڈ کر کے وہ کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا آپ یہاں سے نات خود بول کر لکھ سکتے ہیں اور پھر آپ یہاں پر آپ اپنے 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 شیئر کریں اور یہاں اوپر پریس کر کے آپ اس ویڈیو کو یعنی کہ رینڈر کر سکتے ہیں سیف ویڈیو کر سکتے ہیں یہ کچھ کائن ماسٹر کا اپشن یہاں تھا لیکن اب اسے جو میں نے ورژن ڈاؤنلوڈ کیا ہے اور آپ کو بھی بتایا ہے اس ویڈیو کا بھی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو یہاں سے اب آپ ویڈیو کو یعنی کہ رینڈر کر سکتے ہیں تو آپ کو بات کی سمجھ آگئی ہوگی تو ملتے ہیں ایسی کسی اور ویڈیو میں ٹیکنیکل ویڈیو میں تب تک